حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ اور مصر کی جو بڑی قوم تھی اس قوم کا نام ہے قبطی اور ملک مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا فیرون جیسے ہمارے ملک میں جو بادشاہ بنے اس کو صدر کہا جاتا ہے صدر مملکت اب چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ ایک منصب اور سیٹ کا نام ہے بندے کا نام نہیں اس طرح فیرون بھی اس سیٹ کا نام ہے بندے کا نام نہیں ملک میں کئی فیرون گزرے جو بھی ملک کا صدر ہوتا ایک وزیر آزم تھا وہ آ رہے ایک ملک کا صدر تھا جو ملک کا صدر ہوتا اس کو فیرون مصر کہا جاتا ہے حضرت یوسف کے دور میں جو ملک مصر کا فیرون تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا حضرت یوسف کی دل سے قدر کرتا تھا اور بعض نے لکھا ایمان بھی لے آیا تھا لیکن پھر صدیاں گزریں حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے یہ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل ہیں اور حضرت یعقوب ہی کی نسل ہیں لیکن چار سو سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور فیرون جو اس وقت تھا وہ ظالم تھا اور وہ کہتا تھا خدا میں خود ہوں اور ان صدیوں میں حضرت یوسف اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے پھر بنی اسرائیل کا کوئی شخص مصر کا بادشاہ نہیں بنا بلکہ مصر کے جو وارث تھے وہ قبطی تھے اس لیے اس کے بعد فیرون چلتے رہے اور جو فیرون حضرت موسیٰ کے دور میں تھا یہ سب سے زیادہ ظالم تھا آج بھی فیرون کسی کو کہا جائے کہ تم فیرون ہو تو یہ اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے ظلم کی وجہ سے کہ اس کو نجومیوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ تیرے دور اقتدار میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اور اس طرح تیرا زوال ہوگا اور تو ختم ہو جائے گا اگر تو بچانا چاہتا ہے اپنی حکومت کو ابھی سے تجھے منصوبہ بنا کر اس چیز کی پلیننگ کر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا اس نے کہا پھر کیا کیا جائے انہوں نے حساب کتاب کیا کہ وہ کس سال پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر چونکہ بنی اسرائیل کو مصر میں غلام بنایا گیا اس وقت ان کی تعداد تھی چھ لاکھ اسی ہزار اور یہ ملک کی دوسری بڑی عبادی ہے مصریوں کے نیچے ان کو دبا کر رکھا ہوا تھا ذرات ان سے کرواتے مکانات ان سے تعمیر کراتے بے گار میں ان سے کام لیتے جنوروں سے بتر ان کے ساتھ صلوق تھا ان کے حقوق دلوانے والا کوئی نہیں اور یہ بنی اسرائیل بھی تقریبا شرک میں ڈوب گئے چونکہ مصر کے لوگ فیراؤن کو پوچھتے تھے سورج کی پرستش کرتے تھے اب ان کو سمجھانے بجھانے والا کوئی نہیں اور یوں غیر ارادی طور پر یہ پوری قوم غلامی میں چلی گئی اور صدیوں تک غلام رہے اب اللہ تعالی نے اپنی تقدیر کو غالب کیا فیراؤن نے تدبیر بنائی کہ ایک سال بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کیا جائے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے چونکہ خطرہ تو ان کے لڑکے سے ہے لڑکیوں سے نہیں گھروں کے کام کاش کے لیے ہمیں ان کی عورتیں چاہیئے لہٰذا عورتوں کو بڑا ہونے دو اور گریلو خدمت مصر کی وہ ہی کریں گی ان کو غلام بناو لونڈیاں بناو نکرانی بناو یہ کیا کر سکتے ہمارا اور باقی رہا یہ معاملہ کہ جو لڑکے ہیں ان کو قتل کرنا ہے چند سال تک تو ہر سال پیدا ہونے والے لڑکے مرواتا رہا یہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس طرح نوے ہزار بچہ اس نے قتل کروایا اپنے اقتدار کو بچانے کے لئے انسان بعض اوقات اس قدر اقتدار سے چمٹتا ہے کہ وہ قاتل اور ظالم بننا اس کے لئے عام چیز ہے اور آج بھی دنیا میں یہ چیز دیکھنے میں ہے انسان کا مزاج نہیں بدلتا ظاہراً بڑے شریف ہوتے اندر سے بڑے گناونے کردار اقتدار کی وجہ سے وہ لوگ اپناتے ہیں باب رکز نہیں کیا